پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاروں کو دیکھا جائے تو اس وقت تین ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ فٹر جیٹ اپریشنل ہیں اور ان کی ائر فورسز میں بڑی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں ان تین ممالک میں امریکہ روس اور چین شامل ہیں لیکن اب ایک چوتھا ملک بھی سامنے آ گیا ہے جس کی جانم سے اپنے پانچویں نسل کے فٹر جیٹ کے پروٹوٹائپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ ملک سعود کوریا اور پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے بنانے والے ممالک کی صف میں یہ چوتھا ملک کی حسیت سے شامل ہوا ہے کوریا کا بنا ہوا فٹر جیٹ کین قصوصیات کا حامل ہے اور کب تک اپریشنل ہوگا اور کتنے تیارے کورین ائر فورس میں شامل ہوں گے اور اگر اس کو پاکستان کے پروجیکٹ اسم کے تحت تیار کیے جانے والے پاکستان کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو دونوں مالک فیف جنیشن تیاروں کے حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں اور کس ملک کا فٹر جیٹ بہتر ہوگا آج ان تمام باتوں کس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دباہ لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت آنیو حصول ہو سکے تو آئے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گرامی کوریا کے فیف جنیشن فائٹر جیٹ کی خصوصیات کو اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو کوریا نے ایرو سپیس انڈرسٹی کی جانب سے نو ایپرل کو اپنے مقامی طور پر بنائے گئے پانچویں نسل کے فائٹر جیٹ کے پروٹو ٹائپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اور یہ پروٹو ٹائپ کی ایف ایکس پروگرام کے شروع ہونے کے بعد پانچ سال کے بعد منظریام پر آیا ہے اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانچ سال کے قلیل مدت میں ساؤتھ کوریون کی جانب سے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے پروٹو ٹائپ کو تیار کیا گیا ساؤتھ کورین کی جانب سے جو پروٹو ٹائپ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ ایک ٹوین انجن کا حامل فائٹر جیٹ ہے جس کو کوریا نے ایف ٹونٹی ون کا نام دیا ہے نازنگ رمی آج سے ایک سال پہلے اسی طرح کی فائٹر جیٹ کی آفر امریکہ نے بھارت کو بھی کی تھی اور اس کا نام بھی ایف ٹونٹی ون دیا گیا تھا نازنگ رمی اس پروٹو ٹائپ کے سامنے آتے ہی ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا ملک بھی فیف جنریشن تیارے بنانے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے کورین پریزیڈنٹ کی جانب سے یہاں تک بھی بتایا گیا کہ چالیس ازد ایف ٹونٹی ون ائرکرافت دوز اٹھائیس تاک کورین ائر فورس کو ڈلیور کر دیے جائیں گے اس کے بعد دوز اٹھائیس تاک مزید ایٹی تیارے کورین ائر فورس میں شامل کیے جائیں گے اب اگر اس فیٹر جیٹ کے پروٹو ٹائپ کو دیکھ کر دیفائی مارین کی جانب سے دیگی رائے پر بات کریں تو نازنگ رمی ایف ٹونٹی ون نسل میں پانچویں نسل کا سٹیل فائٹر جیٹ بالکل نہیں یہ ائرکرافت 4.5 جنریشن کا تیارہ ہے جس کو ایف سکسٹین کا جدید ورین بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ امریکی سٹیل فائٹر جیٹ سے کم سٹیلتی ہے جس کو لاغ ان مارٹر نے ڈیزائن کیا اور ڈیویلپ کیا تھا لیکن پھر بھی دیفائی مارین اس پروٹو ٹائپ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی 4.5 جنریشن کے تیارے موجود ہیں ان پر اس کو واضح بڑتری حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیئر کرافٹ میں زیادہ تر ٹیکنالوجی اگرچہ سعود کورین نے مقامی طور پر بنا کر شامل کی ہے لیکن اتھیار اور دوسرے دیگر عام پار سعود کوریا امریکہ سے حاصل کرے گا نازنگ رمی اس ائر کرافٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ائر کرافٹ پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی طرح بلاک کی شکل میں تیار کیا جائے گا کورین پریزیڈنٹ کی جانب سے جو تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کی گئی ان کے مطابق ایف ٹونٹی ون کو بلاک کی شکل میں بنایا جائے گا اور اس کے کل چھے پروٹوٹائپ تیار کیے جائیں گے جو کے گلے چند سالوں میں تیار ہوں گے اس ائر کرافٹ کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ اس ائر کرافٹ کے 65% کے قریب اکویک میٹس کے کوریا مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے اور جدید ترین سسٹمز میں کورین ڈیویلپر کی جانب سے ایکٹیو لیکٹرونک سکین ایرو ریڈار کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کوریا کا یہ فائٹر جیٹ 2500 کلو گرام کے وزن کے ساتھ ایک آف کر سکتا ہے اس ائر کرافٹ میں اتھیاروں کو کیری کرنے کے لیے دس پوائنٹ لگائے جائیں گے جن میں ائر ٹو ائر میزیل اور دوسرے اتھیاروں کو لگایا جا سکے گا اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ ایک پوائنٹ آٹھ میگ تک ہوگی اور یہ دوزار نو سو کلو میٹر کی دوری تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس فائٹر جیٹ کے لیے انجن امریکہ سے حاصل کیے جائیں گے اس ائر کرافٹ کی ڈیٹیل سپیسفیکیشن کو گر دیکھا جائے اس میں کریو میمبر کی اتداد ایک اور دو ہوگی تیارے کی لیند 16.9 میٹر ونگ ایریا 11.2 میٹر آئیٹ 4.7 میٹر اور کھالی وزن 11800 کلو گرام تک کا ہوگا نازنگ رامی سئر کرافٹ میں اتھیاروں کی بات کریں تو اس ائر کرافٹ میں زیادہ تارہ اتھیار امریکی ساکتہ ہی لگائے جائیں گے ائر ٹو ائر میزیلوں میں ایم ون ٹو انٹی میزیل ایم نائن سائیڈ ونڈر میزیل اور دوسرے میزیلوں کو لگایا جا سکتا ہے سعود کوریا کی جانب سے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے پہلے پروٹوٹائپ کو انتہائی کلیل مدت میں تیار کر کے دنیا کے سامنے لائے گیا اور کوریا کے فیف جنیشن فائٹر جیٹ کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان کے پروجیکٹ ازم کو دیکھا جائے تو پاکستان اپنے فائٹر جیٹ کو سات جولائی دوزار سترہ کو شروع کیا تھا جس کے تحت پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو تیار کیا جانا تھا لیکن پاکستان کا پروجیکٹ ازم کوریا کے مقابلے میں ابھی بہت سست رفتار سے تیار کیا جا رہا ہے نازنگ رمی آپ کے پاکستان کے فیف جنیشن فائٹر جیٹ اور کوریا کے فیف جنیشن فائٹر جیٹ کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نازنگ رمی دوسری جانب پاکستان ائر فورس میں ایک شاندار اتھیار کا اضافہ بھی کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹی ون ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کا مویدہ پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے پاس بھارت کے مقابلے میں جدید ترین اتھیار آ جائیں اس لئے امریکہ نے ترکی کو ٹی ون ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کی انجن کی فرامی روک دی ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ نے بھارت کو اپنے جدید ترین ہیلیکاپٹر کی فرامی شروع کر دی ہے اب پاکستان کو بھی اس ہیلیکاپٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے مقابلے کا ہیلیکاپٹر درکار ہے جس سے پاکستان بھارت کے اپاچی ہیلیکاپٹر کا مقابلہ کر سکے اور اس طرح پاکستان اس کھتے میں اپنی طاقت کے توازن کو برقرار رکھ سکتا ہے نازنگ رامی پاکستان کو گر ترکی سے دوزر اکیس کے آخر تک ٹی ون ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر نہیں ملتے تو اس کے فوری بعد پاکستان چین سے اس کے ملکی ساکتہ زیڈ ٹین ہیلیکاپٹر کریدنے کا معایدہ کرے گا جو کہ نہ صرف امریکی پاچی ہیلیکاپٹر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اسے کسی بھی فضائی لڑائی میں مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاک چین دوستی زندہ باد پاک ترک دوستی زندہ باد گنارہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی